ہو تو گائی تو تم لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہائیڈرا اور یہ ہمارا الٹرا تھوڑ حائیڈرا بننے والا ہے اور ہمارے اچھ اس کو آپ جہ 중국 آزے کا نام دیس حوال ہائیڈا کرتے ہیں سب سے پہلے تو گائز ہم لوگ کوئی ایسا طریقہ سوچتے ہیں جس سے یار بھائی اس کو اڑنے میں آسانی ہو کیونکہ اس کا سائز میں نے بہت زیادہ بڑا کر دیا یہ جائنٹ میگا بہت زیادہ سٹرونگ ہائیڈرا بنے گا اس لیے بھائی اس کا سائز تو ویسے چوبیس کا سائز اتنا سائز ہے کہ وہ زیادہ بڑا کریں سائز کو ڈیسائیڈ کر لیں اس کے بعد ہم لوگ دوسری اپگریڈ کریں گے نورمل ہائیڈرا کا سائز یہ ہوتا ہے تمہیں دیکھ سکتے ہیں یہ سائز بہت ہے اس سے زیادہ بڑا کروں کہ پھر بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا ایسے فول سائز کر کے دکھاؤ میں تمہیں فول سائز کر کے دکھاؤ ہائیڈرا کا پھر جیسا ہم لوگویس کریں گے thought وہی نہیں چل پارہا تو چŹو ہے اس کو ہم لوگ ہوا میں کیسے بھی تو اس طرح بڑے iph testosterone رہا بھی چل رہا تو اس کو اپگریٹ کرتے ہیں اس کے اوپر بہت پر تو بڑھت ویپن لگیں گے بھائی یہ جب ان ڈیفیٹڈ بنے گا ارے نہیں یہ تو ویسے مر گیا اس کو مت کرو یہ تو بہت تنگ کرے گا جب زیادہ بڑا سائز بھی نہیں کر سکتے یہ بھی اتنا مشکل سے چل رہا ہے میرے خیال سے یہ والا سائز پرفیکٹ رہے گا یہ اوریجنل سائز ہے اور وہ والا سائز اس کو جب اپگریڈ کریں گے کتنا خطوناک بنے گا اس ویڈیو کو ایک پارٹ بنے گا یا دو پارٹ بنے گے لیکن میں اس کو اپگریڈ کرنے والا ہوں ہائیڈا کو چینج نہیں کرنا چاہتا یہ نہیں کہا کہ بلکولی چینج ہو جائے وہ غلط ہو جائے گا میں یہی والے ونگز لگانے والا ہوں ویسے میں بلو کلر کے تھور ہائیڈا کو یہ ونگز بھی لگا سکتا ہوں لگا کے دکھاؤ تب پتہ چلے گا ایک منٹ سائز بڑا کرتے ہیں اپنا اس کے ونگز کا اوکے یہ والے ارے بیسے یہ والے تو بہت مست ہے لیکن یہ والے اس کو اڑا پائیں گے کہ نہیں ٹیسٹ کرنا پڑے گا بھائی انڈیوڈی یونٹ بنانا بہت مشکل ہے ایک میں ٹیم ٹو پہ اس کو میں یہاں پہ رکھتا ہوں ٹیسٹ کرتا ہوں کہ اڑ پاتا کہ نہیں اوکے 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 ہاں اڑ تو رہا ہے لیکن اس کے مو جو ہے نیچے کے طرف جا رہے ہیں تو پھر یہاں امان پہ اس کے مو کے اوپر ہم لوگ کوئی جیٹ انجل لگا دیں گے چوب یا اس کی بیلنسنگ کرنا بھی بہت مشکل ہے یہ دیکھنا بھائی کتنا زیادہ عجیب طریقے سے اڑا ہے سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے گائز اس کے اڑنے کو کنٹرول کرنا اوکے یہ تو گول گول گھوم رہا ہے یہ تھوڑا سا ان بیلنس ہو رہا ہے ہاں نچوپ ان بیلنس ہو رہا ہے ایک برو کو اس کے ونگز کو تھوڑا آگے لگانا پڑے گا یہ والے ونگز نہ تھوڑا سا خراب ہو رہے ہیں اس کو تھوڑا سا مائنس کر کے میں واپس سے ونگز کے اندر جاتا ہوں اور یہ والے ونگز کو سیلیٹ کرتا ہوں اور میں تھوڑا فرنڈ پہ لگاتا ہوں کتنا سائز تھا 3.5 تھا کتنا تھا ارے یار نہیں یہ تو خراب ہو رہا ہے ہاں نچوپ ایک برو زیادہ آگے نہیں لگا سکتا میں ادھر لگاتا ہوں کیا یہ چلے گا کہ نہیں میرے خیال سے اب صحیح سے اڑنا چاہیے اس کو لیٹس دیکھے یہ صحیح سے اڑتا ہے کی نہیں اڑتا اوکے 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 ہاں گائز اٹھ تو رہا ہے لیکن ہم لوگوں کو واپس اس کے موہ کے بیچ میں کچھ نہ کچھ ویپنز لگانے پڑیں گے مطلب موہ کے بیچ میں نہیں بلکہ نسی گردنوں میں کوئی ویپن لگانے پڑیں گے یہ دیکھو یہ کتنا اوپر جا رہا ہے ارے ہمارے ویپن نہیں جیٹ انجن یار ہاں ہاں وہی 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 بھائی جیٹ انجن لگائیں گے لیکن یہ آوٹ اوپ کنٹرول ہو رہا ہے بھائی جی آوٹ اوپ کنٹرول ہو رہا ہے یہ تھوڑا تنگ کر سکتے ہیں ہم لوگوں کو ہاں نیچے تو آ رہا ہے لیکن اوکے 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 تھوڑا سا ابھی گھڑبر ہو رہی ہے تو اس گھڑبر کو اگر ہم لوگ ختم کریں تو کیسے کریں گے ایک منٹ کو ونگز کو میں مائنس کر کے دوبارہ سے صحیح سے لگانے کی کوشش کرتا ہوں آئی ہوپ کے صحیح سے لگیں گے ایک منٹ ایک منٹ بھائی بہت مشکل ہے اب لگاتا ہوں پورا ہائیڈرا بھائی 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 بھائیٹ ہو رہا ہے چوب کیا ہر وائبریشن کو کیسے ختم کریں گے یہاں بھی لگا دوں کیا ارے یہ دیکھو نا ونگز اوپر نیچے عجیب ہو رہے ہیں یہ فالا کوئی زیادہ اوپر ہو رہا ہے یار چوب بھائی ان ڈی پیڈی انہوں بنانا کتنا مشکل ہے اوکے اب دیکھتا ہوں ہاں یہ پرفیکٹ ہے گائز یہ پرفیکٹ ہے درہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح اڑ پا رہا ہے کی نہیں ارے مان پہ یہ دیکھو نا اس کا پچھوڑا اوپر ہو رہا ہے اس کا پچھوڑا اوپر ہو رہا ہے لیکن یہ کنٹرول نہیں کر پا رہا اپنے آپ کو چلو کوئی بات اس کے موہ کے اوپر نا ہم لوگ کوئی جیٹ انجل لگا گے دیکھتے ہیں بھائی ویسے اس کے ونگز تو مست لگ رہے ہیں آرہا ابھی تک اس کے ونگز مست لگ رہے ہیں اور چوب ہم لوگو نا یہاں پر کوئی جگہ بھی مل جائے گی جہاں پر ہم لوگ ایک اس سٹرکچر بنائیں گے تو اوورال اچھا رہے گا اب ہم لوگ جاتے ہیں جیٹ انجن کی چلو پہلے اس کا موہ کو بیلنس کر لیں اس کے بعد گائز پھر ہم لوگ مست طریقے سے سارے کے سارے اپگریڈ کریں گے سائز چھوٹا کرنا پڑے گا سائز میں نا ون رکھتا ہوں آہ ویسے کہاں پر اس کو ویٹ یہاں پر لگانا پڑے گا تاکہ یار یہاں سے نا یہ اوپر کی طرف ہو اوکے دیکھتے ہیں گائز کہ یہ سائز پرفیکٹ ہوتا ہے کے نہیں ہوتا جیٹ انجن کا اوکے نہیں گائز یہ تو پرفیکٹ نہیں ہے یہ چھوٹا 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 نہیں 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 یہ بہت زیادہ سلو سلو بھی اڑا ہے اور اس کو ہم لوگ کوئی سپیڈ کو بھی تیز کرنا پڑے گا تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں اس کے سائز کو اتنا کر دیتا ہوں اب دیکھتے ہیں گائز کہ یہ صحیح سے اوڑ پاتا ہے کی نہیں اوکے لیٹس سی لیٹس سی لیٹس سی لیٹس سی ہاں کافی زیادہ اچھا ہو گیا لیکن ابھی بھی وہ بات نہیں ہے ایک سیکنڈ مجھے یہاں پر کیا کروں اس کو منس کر کے تھوڑا سا اوپر کے طرف کرتا ہوں اور یہاں پر تھوڑا سائز بڑھا کرتا ہوں اتنا زیادہ بڑا سائز کیا کر رہو آپ نے اس کو جہاز بنانے کے جب آپ یونٹ بھی تو بڑھا ہے آپ دیکھتے ہیں گائز یہ پرفیکٹ ہو رہا ہے لیکن اب ایک اور پروبلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ اوپر جا رہا ہے لیکن نیچے نہیں آرہا تو نیچے آنے کے لیے بھائی صاحب گائز کتنا مشکل ہے یار انڈیفیڈی یونٹ بنانا ڈیزائن پہ اتنا زیادہ مشکل ہو رہے دیکھو ہائیڈرہ کتنا اوپر چلا گیا رکو 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 اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر تو جیٹ انجن لگا دیا اب ہم لوگوں کو ایک اور جیٹ انجن لگانا پڑے گا بلو ٹورز دے اینمی بلو ٹورز دے اینمی کہاں پر لگانا پڑے گا بلو ٹورز دے اینمی میں اس کے یہاں پر لگانے والا ہوں اس کا سائز تھا 2.6 تو اب میں بلو ٹورز دے اینمی یہاں پر لگاتا ہوں ایک سیکنڈ ایک ارے ایک بہت ہے امان بھی آپ یہ کتنے لگاؤ گے چوب دو لگانے پڑیں گے اس کا سائز دیکھ بھاری برکم ہائیڈرا بن رہا ہے بھائی اور یہ تھور ہائیڈرا بن رہا ہے تجھے پتہ ہے یہ کوئی عام ہائیڈرا نہیں بن رہا چھوٹے لگاؤ بڑے لگاؤ پورا 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 پرسٹرکشن کے ساتھ بنانا پڑے گا آپ دیکھتے ہیں یہ صحیح چلتا ہے کی نہیں چلتا یہ ابھی مس چل رہا ہے لیکن یہ آگے نکل گا رہا ہے یہ تو پتہ نہیں کہاں پر نکل گیا لیکن مجھے لگ رہا ہے چوب یہ مس رہے گا اتنا بہت ہے اوکے اب نا ایک اور جیٹ انجن لگانا پڑے گا ایک اور جیٹ انجن لگانا پڑے گا جو کہ اس کو ایک سیکنڈ اگر 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 میں یہ مائنس کروں اس کا سائز کتنا ہے میں بھولنا چاہوں ہم لوگ اس کو سائز کو میچ کرتے ہیں ایک سیکنڈ ہاں میرے خیال سے 2.6 کا سائز ہے اگر میں یہاں پر بلوٹ ٹورز دے انیمی لگا دوں تب کیا رسپونس نکلے گا اوکے دیکھتے ہیں گائز لیٹس سی لیٹس سی لیٹس سی بلوٹ ٹورز دے انیمی لگایا ہے میں نے اور یہ انیمی کی طرف جا رہا ہے لیکن پاگلوں کی طرح جا رہا ہے بھائی صاحب گائز تو بہت زیادہ آگے نکل گیا ہمارا ہائیڈرا پورا کا پورا ہوت آف کنٹرول ہو رہا ہے لیکن نہیں چوب ارے مس چل رہا ہے چوب ارے گھنٹا مس چل رہا ہے ارے پیسے ہمار پر چل تو مس رہا ہے آنا او بھائی یہ کیا ارے مر گیا ہمارا ہائیڈرا مر گیا یہ کیسے مر گیا پتہ نہیں کیا کر رہو ایسے اپگریڈ کرو کہ تو کیسے چلے گا ارے یار چوب کیا غلط کر دیا میں نے اس کی ہیلتھ کیسے چلی گی اتنے چھوٹا ڈائنونکس نے کیسے مار دیا ارے ویلوسی ریپٹر ہے آج 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 آئیڈرا کیا گڑ بڑ ہوگی اب اوکے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں یہ ہائیڈرا واپس آئے گا میرے خیال سے اوپر سے دھڑم کر کے نیچے گر ہے اس کی وجہ سے مر رہا ہے اوکے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اوپر سے اگر نیچے کی طرف اس طرح پانگل کی طرح گھرا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروپلم ہو رہی ہے ہمارے ہائیڈرا کو اوکے 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 لیٹس سی لیٹس سی لیٹس سی یہ نہیں نا چوب یہ دیکھ یہ بلکل آوٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے اس طرح تھوڑی میں اپنے ہائیڈرا کو چاہتا ہوں ارے یہ دیکھو نا یار امار پر کیسے اڑا یار اس طرح کیسے مارے ایک ویلوسی ریپٹر کو نہیں مار پا رہا ہاں نا چوب یہ غلط ہو رہا ہے میرے بھائی یہ غلط ہو رہا ہے ہم لوگوں نے لگتا ہے کچھ زیادہ ہی جیٹ انچن لگا دی ہیں یہ والا تو ایک دھڑم سے نیچے گرنا آنا بہت زیادہ برا ہے اس کو منس کرتا ہوں اور اس پہ جو ہمارا پہلا تھا وہ ہی لگاتے ہیں یہ والا لگا دیا لیٹس سی کہ اب کیا ہوتا ہے اب اچھے تھے اڑتا رہا ہے بیسے رمان پہ ونگز مائنس کر دو نا نہیں چوب پاگل ہے گا ونگز مائنس کر دیا نا بھائی پورا کا پورا ہائیڈرا پاگل ہو جائے گا ونگز تو لگے ہونے چاہیے لیکن بھائی ایک منٹ رکو ایک منٹ رکو میں سمجھ گیا ہوں ہم لوگوں نے اس کے سائیڈوں پہ یہ مائنس کرنے کے بعد اور یہ مائنس کرنے کے بعد ہم لوگوں کو اس کے بیک پہ ایم سوری گائز لیکن اس کے ونگز کے بیچ میں ہم لوگوں کو بلو ٹورز دے انیمی لگانا پڑے گا ای ہوپ کہ اس سے ہمارے ہائیڈرا کو کچھ پرابلم نہیں ہوگی اوکے کہاں پر ہے ویپن نہیں ویپن نہیں سوری گائز گیر پہ اور بلو ٹورز دے انیمی یہ والا اور یہاں پہ لگا تو آرہے یہ دیکھو وائیبریشن ہو رہی ہے ہاں چوب وائیبریشن ہو رہی ہے ایک منٹ رکو چوب یہی تو سب سے مشکل ہے بھائی ایک دفعہ اس کا موونگ شوونگ ٹھیک ہو جائے نا اس کے بعد دیکھ میں ویپنز اور ڈیکوریشن تو اتنی خطرناک کروں گا اس کی اوکے ہائیڈرا نیچے کیوں نہیں آرہا آرہی ہے اس لیے نیچے نہیں آرہا کیونکہ ایمان پہ یہ انجنز بہت تنگ کر رہے ہیں اب جہاز تھوڑی ہے ایک منٹ رکو ہم لوگ ونگز مائنس کر کے دیکھتے ہیں اوکے میں نے ونگز مائنس کی اب درہ دیکھتے ہیں اپنے ہائیڈرا کو صحیح سے اڑ پا رہا ہے کی نہیں اوکے لیٹس سی لیٹس سی لیٹس سی یہ ہائیڈرا گیا ہمارا یہ گیا یہ گیا یہ گیا او بھائی ارے امان پہ یہ دیکھو مارا گیا یار ارے یار یہ کیا ہے بھائی میرے ایک منٹ رکو اس کو بھی مائنس کرتا ہوں تو پھر ہمارا ہائیڈرا اڑے گا ہی نہیں اوکے ہمارا ہائیڈرا اڑے گا نہیں تو ہم لوگ کیسے لڑیں گے یہ دیکھو کتنا سلو چل رہا ہے آنا چوب یہ تو پھر غلط ہو جائے گا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ نہیں 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 یہ ہائیڈرا گیا نیچے ہائی کتنا مشکل ہے چوب اس کو کنٹرول کرنا تو امان پہ انڈیفیٹی کنٹ بنانا آسان تھوڑی ہے ایک منٹ رکو میں اس کے ونگز لگاتا ہوں اور جیٹ انجنز کو منس کرتا ہوں سائز تو نے بہت بڑا کروا دیا نا چوب سائز بہت بڑا ہو گیا اس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے ارے ایسا کچھ بھی نہیں ہے چوب سائز کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے میرے بھائی میں تجھے بتا تو رہا ہوں ہم لوگ نا اس کی گردنوں کے نیچے بلو ٹورز دے اینمی کے جیٹ انجن لگاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سائز کے بلو ٹورز دے اینمی لیکن پھر تو اس کا مو نیچے ہوگا نا ارے کیا کروں بھائی ایک تو بلو ٹورز دے اینمی زیادہ سٹرونگ بھی نہیں لگا سکتا وہ پھر ہمارا ہائیڈرا ہی مر جاتا ہے ایک میں دو لگا دیتا ہوں یہاں پر ایک یہاں پر اور اس کا بھی سائز سوری شیپ اس طرح کر کے لگاتا ہوں ہاں دو لگا دے بلو ٹورز دے اینمی اب ذرا دیکھتے ہیں اوکے اوکے پیچھے دھکا تو پڑھ رہا ہے لیکن ہائیڈرا آٹ اوف کنٹرول ہو رہا ہے نہیں 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 یہ میں نہیں چاہتا یہ میں نہیں چاہتا یہ میں نہیں چاہتا بلکل بھی یہ میں نہیں چاہتا اوکے 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 ہائیڈرا ہائیڈرا کنٹرول 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 کر اپنے آپ کو نہیں قائدہ تو یار امان پہ آپ میری بات سنو یار کیا ارے اوپر کھڑے ہو کے امان پہ اڑ اڑ کے سب کو مار دیکھنا ہے اوو یس تو ہاں نا ہے عمان پہ زمین پہ آنا ہی کیوں ہے اوہ چوب مست آئیڈیا ارے یہ دیکھو نا عمان پہ زیادہ اوپر بھی نہیں چاہ رہا بس مست اوپر اڑا ہے ہم لوگ اوپر سہی سب کو پیل کر رکھ دیں گے یہ ڈیزائن مست ہے عمان پہ اس کو بالکل بھی چیج مت کرو چوب رک جا رک جا رک جا ابھی اگر ہم لوگوں ایک یہاں پہ لگا جا رہے یہاں پہ مت لگو یہاں پہ تو ویپن لگائیں گے نا ہاں ٹھیک ہے ویپن بھی لگا لیں گے بھرا ٹرائے کرتے ہیں اوکے بلو ٹورز دے انیمی تو میں نے لگا دیا لیکن یہ نہیں نہیں بلو ٹورز دے انیمی نہیں لگانا چاہیے تھا مجھے ارے عمان پہ بلو ٹورز دے انیمی ہی لگانا چاہیے تھا فکر مت کنا ہمارے ہائیڈا کی سپیڈ سے کتنی تیز ہوگی اوکے اوکے لیٹس سی لیٹس سی لیٹس سی ہاں ویسے سپیڈ تو تیز ہوگی ہے اور یہ اینمی کے اوپر ہی اڑھا ہے وہ نیچے بھی نہیں آرہا زمین پہ بھی نہیں آرہا ارے یہ دیکھو نے عمان پہ آرام سے اوپر پلازما شلازما لگائیں گے ہم لوگ پیل کے رکھ دے گا ہمارا ہائیٹا سب کو مارے گا چاہیے یہ دیکھ مارا گیا یہ زمین پہ ٹچ ہو رہا تھا مر رہا ہے اس کو کسی طریقے سے ہوا بھی اڑھانا پڑے گا اگر یہ دمیر بٹھا چوکا تو مارا جائے گا ارے یار یہ تو پھر بہت بڑی ویکنیت ہو جائے گی ہمارے انڈیفیٹی یونٹ کی ارے کون مائی کا لال امان پہ ہائیڈرا کو نیچے کھینچ سکتا ہے آپ فکر مت کرو یار ہاں ویسے کون کھینچے کا اس کو نیچے کی طرف لیکن یار چوب اگر نیچے آ گیا تو ارے یار امان پہ کوئی بھی نہیں کھینچے کا ہے اس کو نیچے کی طرح فکر مت کرو یار چلو ٹھیک ہے چوب میں پھر بھی یار رسک نہیں لے سکتا میں بلو ان ون ڈائریکشن کرنے والا ہوں اور وہ یہاں پر کرنے والا ہوں آئی ہوپ دیکھتے ہیں گائز کہ بلو ان ون ڈائریکشن کیسے چلتا ہے ارے یہ تو امان پہ ہمارے ہائیڈرا کی سپیڈ کو روکنے کا اور کچھ بھی نہیں کرے گا یار آہ یار بھائی یہ دیکھ یہ کیسے ہوڑا ہے نائی 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 بس چوب تو چوب کر جائے بس میں سمجھ گیا ہوں بلو ان ون ڈائریکشن نہیں گائز پروائیڈ لفٹ لگا دیتے ہیں یہاں پر ہمارے ہائیڈرا کو سوڑی تھی لفٹ پروائیڈ ہو جائے گی اور کچھ بھی نہیں چلو آہ یہ ویسے یار بھائی یہ جگہ پہ ویپن بہت زیادہ ڈیمیج کرتا لیکن کوئی بات نہیں اب دیکھتے ہیں گائز اب دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں زمین پہ بھی نہیں آئے گا اتنا زیادہ ٹائم کے بعد یہ زمین پہ آیا ہے تب تک تو یار امان پہ سارے کے سارے یونٹ زمین پہ سارے کے سارے یونٹ مارے جائیں گے آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں چوب ویلوسی لیپٹر ابھی تک ہم لوگ نہیں مار پا رہے ہیں تو یار امان پہ ابھی آپ نے ویپن بھی تو نہیں لگا ہے پلازما کینن وغیرہ لگاؤ گا یار امان پہ ایسی اس کو آگ پڑے گی یہی پر مارا جائے گا کدھر گیا بھائی ارے یہ تو بہت اوپر چلا گیا چوب ارے تو آپ نے یار پروائیڈ لیفٹ لگا دیا آپ آپ لیفٹ پروائیڈ کرو گی تو یہ لیفٹ کے چکروں میں تو بہت اوپر چلا جائے گا ونگ چھوٹے کریں گیا ارے نہیں نہیں ونگ چھوٹے منت کرو ہمان میں ونگ پرفیکٹ ہیں اچھا تو بلو ٹو ورز دے اینمی پھر میں ونگز کے بیچ میں کہیں پہ لگا دیتا ہوں اس کے پچھوڑے پہ نہیں لگاتا تاکہ یہ بیلنس کے ساتھ بلو ٹو ورز دے اینمی ہو جائے ایک منت یہاں پہ لگاتا ہوں آئی ہوپ کہ ہائیڈرا پہ وائبریشن نہیں آئے گی نہیں نہیں وائبریشن نہیں آئی اوکے گھر اب دیکھتے ہیں بلو ٹو ورز دے اینمی کام کرتا گی نہیں اوکے اوکے ارے چوب یہ تو کچھ زیادہ ہی خراب ہو گیا ارے ارمان بھا کیا کر رہے اس طرح نہیں چلے گا اس کے پچھوڑے پہ لگا تو اگر آپ کو اتنا ہی ہے تو پچھوڑے پہ لگاؤں گا تو کیا ہوگا ارے تو پھر صحیح اڑے گا نا ارمان بھا اس کو گاڑی کی طرح بوسٹ ملے گا آگے اگر بیچ میں لگاؤں گا تو پھر یہ ارمان بھا بیلنسنگ تو آؤٹ ہوگی اوکے اوکے چوب تو ویسے صحیح کہہ رہا ہے اس کا پچھوڑا اس کو نیچے تو کر رہا ہے نہیں یار بھا یہ دیکھو نا کیسے پاگ لوگ درہا موو کر رہا ہے ارے یہ تو الٹا ہو گیا ارے نہیں الٹا نہیں ارے یہ مارا جائے گا بس زمین پر ٹچ کرے گا تو مرے گا اینیوے گائز اس کا بھائی صاحب سپیڈ ارے مارا گیا دیکھا 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 جوب تو نے دیکھا ارے سائز چھوٹا کرنا پڑے گا ارے ہائیڈرا کا سائز بہت بڑا ہے اوکے گائز ابھی تو اس کو ہم لوگوں نے کافی زیادہ چینج کرنا ہے کافی زیادہ پروبلمز دکھ رہی ہیں پورے کے پورے ہائیڈرا میں مر تو یہ بھی گیا ارے میں سے بھی ویلوسی ریپٹر تو مرہ اکیلا چھوٹا یونٹ لیکن ہائیڈرا بھی نیچے گر رہا تو مر رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی تو سلوشن نکالنا پڑے گا تم لوگ چینل کو سسکرائے کے بیل لڈیفکیشن کو آل پہ لگاؤ اور بتاؤ اپنی سجیشنز بتاؤ گائز اس کے پر وغیرہ اس کے ونگز وغیرہ مائنس کریں گیا ارے نئے یار امان بے ونگز تو یار ہائیڈرا کی شان ہے اگر اس کو مائنس کر دیا تو مزا نہیں آئے گا آنچو اب لوگ پورا خراب ہو جائے گا تو ٹھیک ہے گائے تم لوگ چینل کو سسکرائے کے بیل لڈیفکیشن کو آل پہ لگاؤ اور میں اس کو فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کے بعد ملتے ہم لوگ نیکس ویڈیو میں ہیں تب تک کے لیے بابائے